نمسکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سن مارک 6 مارچ امو اسیہ یہ راسیاں بنیں گی مہا کروپتی جی ہاں دوستوں خاص نچھتر میں آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں کہ خاص نچھتر ہے تو کون سی راسیاں ہونے والی ہیں مالا مال پھالگن مارک کی امو اسیہ ہے اور پتروں کے نمیت سراد آدھی کرنے کا بھی بیدھان ہے ساتھ ہی آج یعنی بدوار کا دن ستھویسہ نچھتر ہے اور ستھویسہ نچھتر سام چھے بچ کر تیرہ منٹ تک رہے گا ایسے میں آپ کا دن کیسا رہے گا آئیے ہم بتلاتے ہیں اور کون سی راسیاں ہوں گی مالا مال سب سے پہلے بات کرتے ہیں میس راسی کی پریوار کے صددسوں کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دن آپ کے لئے فائدے مند رہے گا آج آپ کو کچھ سنہرے افسر پراپت ہو سکتے ہیں اور جروری کام آپ کی یوجناوں کے انسار ہی پورے ہوتے نجر آئیں گے ساتھ ہی ادھکاری ورگ آپ کے کام سے پرسند رہیں گے اور آپ کے سمند آپ کے پریوار سے بہتر رہیں گے بری سبراسی سوچے ہوئے سبھی کار مجبوتی سے پرگتی کے ساتھ پورے ہوں گے بیدیارتیوں کے لئے خاص بہت سندر دن ہے بڑی اپلبدی ملے گی اور روج مرہ کے کاریوں میں فائدہ ہوگا کاروبار میں رکا ہوا فیسا واپس آتا دیکھ رہا ہے اور سب کی اپیک چھاؤں پر کھرے بھی اتریں گے نئے لوگوں کے سمپرک میں آپ آ سکتے ہیں گائیتری مندر کا جب جرور کیجئے گا آپ کی سواست یہاں پر تھوڑی سی گرور دیکھ رہی ہے اور تھوڑی سمسیا بھی آپ کو پریسان کر سکتی ہے خاص کر بھابنات مکروب سے خود کو سندھ بنائے رکھنا چاہیے اور دھن کی رکاوٹ کے قرآن آپ کو تھوڑا بیتی سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھی جیون ساتھی کا موڈ خراب رہے گا اس لئے آپ یہاں پر سینیم سے کام لے اور اپنوں کا کیر کرنا سیکھیں گائیتری مندر کا پاٹ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا کرکراسی بیپسائی کیاترہ آپ کے لئے لابت آیا کرے گی بھاگ آج ساتھ دے گا ساتھی ساتھ کسی بھی مہتپورن رستہ ویچ پر دستخط کرنے کے پہلے سابدھانی رکھے گا آرثی کلین دین سوچ سمجھ کر کیجیگا ورنہ کٹنائیاں آپ کو پریسان کرے گی سواست سمبندی پریسانی دیکھ رہی ہے جیون ساتھی کے بھی سواست کا خیال رکھے گا سنگھ راسی پتا پوتر کے سمبند بگڑنے سے آپ کو تھوڑی سی پریسانی دیکھے گی اور آپ بیدیش سے جڑے لوگوں کے ساتھ بیپار میں نقصان آپ کو یہاں پر ملتا دیکھ رہا ہے اس لئے ماں یا ماتری پکچ کے سدرہ کے ساتھ آپ کا رستہ بھی بگڑ رہا ہے ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے گنیز جی کا پوجہ جرور کریں انہیں دوربہ گھاس ارپیت کریں وہ آپ کی رکھچہ کریں گے کنیاراسی آپ کے بیپسائے اور ان اکرموں سے لگاتار آپ کو لاپی ہوگا منافع ملتا رہے گا اور ساجیدھاری بھی استیر رہے گی کسی بھی نئے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد آپ سطروں کو سماپت کریجئے بہت جروری ہے کسی پاریواری سدسے کا گرتہ سواست تھوڑی سے آپ کو پریسانی دے گا اور آپ کے دل کے بجائے اپنے دیماغ سے نیلنگ کی آوے سکتا ہے یہاں پر پڑھتی دیکھ رہی ہے دھیرے رکھیں نمس سبائی کا جب کریں تولاراسی نوکری میں بدلاؤں کی امید آپ کر سکتے ہیں بیدیس یاترہ کی سمبھاونا ہے آپ اپنی سمبھاوناوں کے اتھان کی آسا بھی کر سکتے ہیں چاہتر اپنی پڑھائی میں اچھا کریں گے مائے کے پاکس سے جوڑے رشتہ دار آپ کے لئے سمجھ سے آئیں پیدا کر سکتے ہیں آپ کے پتا کی صحت بھی اثر پڑھ سکتا ہے اور اس سمیں کسی یاترہ پر جا رہے ہیں تو ایک بار پھر سے آپ یہاں پر جان چلیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا سبحہ کے سمیں مت پھولیے گا برسچک راسی آج آپ کو آپ کے رشتوں اور سمبھندوں پر ادھیق دھیان دینے کے آوستتا رہے گی سرکاری ناوکری کی چاہ رکھنے والوں کو آج کوئی صبح سماچر مل سکتی ہے بیعپاریوں کے لئے سمیں انکول ہے اور گھر یا کار ہر جگہ جمعہ دھاریاں آپ بکو بھی نبھائیے گا ساتھ ہی نمیس کرنے کے پہلے کہیں بھی ایک بار سوچ لیجئے گا بات کرتے ہیں دھنوراسی کی آج آپ کام بہت سنیکے سی کیجئے گا آپ کا بیفسائی کی ہوگی تب بکسیت ہوگا اور ساتھ ہی آپ اپنی بہت ہی چھمتا کے کارن سممان پائیں گے پرباو سالی ایوان پرسید رہیں گے اور میتروں کا بھی سویوگ ملے گا آرتھیک لاپ سوگ رہے گا ماتا پیتا سے سمبند مدھر ہوتے دیکھ رہے ہیں پاری باریک باتابرن سکھد رہے گا اور اپنے بھوگ بلاسی یعنی آپ اپنے جیبن کے جو تھاٹ بات ہیں اس پر خرچ کر سکتے ہیں مکر راسی آج کا دن آپ کے لئے منورنجن اور سر سپاٹے سے جوڑے کاموں کے لئے اچھا ہے نئی سمبھاونا اور نئے موقعوں کے لئے ہاں سے یہ دن صبح ہے آپ نئی ناوکل یہ ویپ سائم میں اس تھیرتائی تو چاہیں گے اس کے لئے آپ کو اتھک پریسرم بھی کرنا ہوگا کیونکہ راہو کےتو کا راسی پریورتن بھی ہو رہا ہے ویسے آرتھیک درشتی سے کوئی بڑا نیرنے لے رہے ہیں تو تھوڑ اسی سابدھانی رکھئے گا پاری باری جیون اچھا رہے گا مدھور سمبند بنے رہیں گے کمراسی اگر آپ بینکنگ تکنیکی چھتروں سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کا پردلسن بہت اچھا رہے گا اور منورنجن پر بھاری کھرچ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ انجوائے بھی کیجئے گا اس سمیے کو لیکن کھرچے پر تھوڑا سنی انترل رکھئے پاری باری باتارون بہت اچھا رہے گا جیون ساتھی اور بڑوں کے ساتھ آپ آنند کا سمیے بٹائیں گے لیکن کھائیں گے پیئیں گے جب زیادہ پیٹ کا ساتھ بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا مین ڈاسی آپ کے پاس دھن کی بردی ہوگی اسطیتی میں صدار ہوگا آپ سبھی پرکار کے بھوتک سکھوں کا آنند لیں گے اور سماجی کی روپ سے آپ کی لوگ پیتا بڑھے گی اپنے بچوں کی پرگتی سے آپ خوش ہوں گے اپنے برودھیوں پر بجائے جرور پائیے گا اور آپ کی سنتوشٹی بھی بڑھے گی دھن کا اور نیامیت پرواح آپ کو تناپ پر بڑھنا سکتا ہے یعنی دھن پر دھیان دیں کیونکہ آپ انافسناپ خرچے تو کر لیتے ہیں پر بعد میں آپ کو پستانا پڑتا ہے اس سمسیہ سے پانے کے لیے ادھار لینے سے بچیے اور جہاں تک سمبب ہو آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں اس کا ستوپیوگ کیجئے مسیوز مت کیجئے ہم آپ سے بات کر رہے تھے انت میں ہم اموصیہ کا اپائے بت لائیں گے تو دوستو اموصیہ کی تیتھی ہے تو صبح میں پیپل کے بریچ میں ایک لوٹا جل جل میں تھوڑا سگور یا مصری چینی کچھ بھی ڈال کر ارپیت کریں اور ایک خیق کا دیپک جلائیے کیونکہ کہتے ہیں اموصیہ تیتھی کو صبح قسم میں پیپل بریچ کے نیچے مالکشمی کا نباس ہوتا ہے بھوان بشنو کا نباس ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں اسٹھائی طور پر آپ کے گھر میں مالکشمی نباس کریں تو یہ اپائے جرور کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ملے تو سامنے ایک دیپک سرسو تل کا جلا سکتے ہیں نہیں ملے کوئی بات نہیں آپ یوں ہی گھر میں بھی اوم سنگ سنے چرائنمہ کا جب کر سکتے ہیں یا ایک ور پریم سے سنی چالیسہ کا پارٹ کر لیں یا سن لیں پورے گھر کا واتاورن بھی پویتر بنا رہے گا یہ دن خاص ہے بودوار کا دن ہے گنیز جی کا دن اور اومسیہ تیتھی کو آپ کو تو پتا ہی ہے اوموسیہ اور پرنیمہ تیتھی ہمارے بیگیانک بھی کہتے ہیں دماغ میں اتھل پتھل کو زیادہ ہوتا ہے من اساند رہتا ہے ان سبھی چیزوں سے بچنے کے لیے نمہ سیبائی کا جب جتنا زیادہ ہو کیجئے اور رات میں دودھ کا سیبن مت کیجئے گا باقی چیزیں کھا سکتے ہیں پنیر ہے مٹھائی ہے جو بھی کھانا ہے لیکن دودھ کا سیبن مت کیجئے گا جب بھی آپ کو لگے دماغ آپ کا عوشتھر ہے سیرانے ایک گلاس پانی رکھیں صبح اٹھ کر پودھوں میں ڈال دیں ایسا کرنے سے جو بھی پریسانیاں ہیں وہ آپ کی دور ہوں گی تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تب لیجی لائک کر سبسکرائب کیجئے ہم پھر ملیں گے ہر ہر مہادیو